اللہم جی نوش کافر میرے نام ہے شیفر بال اور آج کی ریسپی ہے بہت مزیدار پنیر کوفتہ ان پالک گریوی تو آج آپ کے لئے اور بلکل مزیدار والے انداز میں کیا کرنا سب سے بہت ہے یہ تین کچھے پیاس لے لیتے ہیں میڈیم سائز کے پیاس تین یہ لے لیتے ہیں اور گھر کے انداز میں بنائیں گے ٹھیک ہے جی یہ پچھلا حصہ کٹ لیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے گیز کر دیں یہ لیجئے آدھا انچ ٹکڑا ادھرک کا لیجئے اور اس کو کٹ لیتے ہیں صرف آدھا انچ ٹکڑا ٹھیک ہے یہ لیجئے اتنا رکھ دیتا ہوں اور لسن لے لیتے ہیں دس بارہ کھلیاں ہری مرچیں یہ لیجئے چار پانچ چار ہی لیتے ہیں ہری مرچیں ٹھیک ہے اب گھر پہ کیسی ان ساری چیزوں کو پیس تھے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں پیاز ادھرک لسن ہری مرچ کا پیسٹ اس کو کچھا پیس لے پانی ضرور چھڑی تو بات میں ڈالی ہے تو جی پیسٹ پیس لیا اس کو رکھ لیتے ہیں نیکس ٹیپ کوفتے بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے یہ بول لیتے ہیں بول میں پانیر لگ بھگ دیڑھ کپ پانیر لیجئے آلو لے لیتے ہیں اس کو گریٹ کر لیں گے آلو یہ لیجئے دو آلو لے لیے تھوڑا ادھرک چوک یہ لے لیں ایک چھوٹا چمچ ہری مرچیں دو تین یہ لے لیں نمک کا آنکہ یہ ہے رہا نمک لے لیتے ہیں سواچ سید کے انسار لیجئے گا اور کریجئے گا ٹنان 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 ڈالنا ڈال سکتے ہیں نقص کے ساتھ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کون سٹارچ لیجئے گا اور اب یہ سارے مشرن کو مکس کر لیں مشرن جو ہے بلکل بڑیا ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا الائسی پاودر یہ ڈال لیتے ہیں کشبو کے لیے چاٹ مسالہ ڈالنا ہے اس میں ڈال لیں چٹ پٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور ہمیں کام کریں گے یہ دیکھئے بڑیا کشبو آنے لگ گئی مکس کر لیں اچھے سے جب آپ کو لگے کی ہاتھوں میں مویسٹر نہیں لگ رہا سمجھ جائیے کی کون سٹارچ اور نہیں ڈالنا ہے یہ دیکھئے اب چھوٹے چھوٹے نیمو کے آکار کے بالس اتنا یہ لوئی جو ہے مشرن لے لیں پہلے اس کو equally ڈیوائیڈ کر لیں یہ لیجئے equally ڈیوائیڈ کر دیا اب کیا کریں گے کشمش نٹس نہیں سٹاپ کریں گے اس میں اسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو اگر کرنا ہے کریے کشمش is what i'll stuff اور اس کو اس طرح سے بال بنا لیجئے بڑیا اس طرح سے آپ میں بال بنانے پون سٹارچ لے لیں اور اس میں رول کر کے رکھتے ہیں یہ سب سے ضروری یہ نہیں کریں گے فٹے گا chances بہت سارے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے سارے کوفتے stuff کر لیں تو جی پانیر کے کوفتے بلکل تیار ہیں اب fry کریں گے fry کرنے کے لئے پہلے ایک چیز دیکھ لیتے ہیں ایک کوفتہ ڈال کے دیکھ لیتے ہیں گرم ہے یا نہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا تیل اور گرم ہونا چاہیے تو تھوڑا انتظار کرتے ہیں مجھے جو outer surface ہے وہ brown نہیں چاہیے تو اس طرح سے آپ نے یہ جو کوفتے ہیں چلانے ہیں تاکہ یہ uniformly پک جائے ٹھیک ہے جی یہ لیجئے یہ اب یہ کوفتہ بڑیا تیار ہے اس کو میں نکال لیتا ہوں کلر ایسے ہی آنا چاہیے یہ لیجئے اب دھرے دھرے کر کے کوفتے ڈال لیتے ہیں ایک ساتھ بہت سارے مت ڈالیئے گا ٹھیک ہے مشکل ہو جاتا ہے فرائی کرنا اور چلانا بھی اور دھرے سے آپ کیا دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کی کوفتے ہلکے ہو جاتے ہیں اور پھولنے لگتے ہیں تھوڑے سے کہیں کہیں جگہوں پہ ایسے ہو سکتا کی پنیر جو ہے پٹ کے باہر آنے لگے لیکن چنتہ مت کریے گا ایسے میں آپ سمجھئے کی کوفتے آپ کے تیار ہو گئے ہیں نکال لیجئے یہ دیکھیں اوپر سے کرسپ ہیں اور اندر سے ایک دم سوفٹ یہ لیجئے کوفتے تیار بھرہا باری ہے گریوی بنانے کی تو چلی آپ گریوی بناتے ہیں بڑیا والے ایک دم تیل تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے بکر یہ لیجئے جیرہ ڈال دیا ہم نے پڑا ہڑ جیرہ کو کریں گے براون اور اس میں ڈالیں گے لسن یہ دیکھیں ایک بڑا چمچ لسن ڈالیے گا لسن کو ہلکا سا براون کر لیتے ہیں بس یہ ہو گیا اب اس میں بیس ڈال لیتے ہیں اسے ہم بھونیں گے 8-10 منٹ کرتے ہیں اچھے سے بنائی ہوگی اور میں سوچ رہا ہوں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں اب اس کو بھونیں گے 8-10 منٹ جب یہ جو مسالہ ہے ہمارا پیاز ہری مرچ کا مسالہ جو ہے اس میں سے تیل سائد سے چھوٹنے لگے گا جب ٹھیک ہے تب آپ ہری مرچیں تھوڑی سی ڈال دیں گے اپنے حساب سے کریے گا گھونائی بہت ضروری ہے اس میں چھوٹے ہیں مسالہ اس دیتے ہیں السب سے پہلے میں نمک ڈالوں گا کریے کا ٹا йو.: ڈالا ٹا ڈالا ٹھیک ٹ کیا بات ہے سوال سہر س impress جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں دھنیا جیرہ پاورڈر ڈالتے ہیں اور پوری سی لال مرچ آدھا چھوٹا چمچ ڈالیے گا کرم مسالہ ایک چھوٹا چمچ یہ لیجی یہ ڈال دیا ہم نے حلدی یہ ضرور ڈالنی ہے آدھا چھوٹا چمچ چاک مسالہ ڈالے کے بعد میں ٹھیک ہے وہ ڈالنا بھی ضروری ہے یا کھالا نہیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز ڈالیے گا مسالہ ڈالا بھونی ہے ایک منٹ مینٹ تک کھڑائی میں اگر نیچے لگنے لگے تو تھوڑا سا پانی ڈالی جیگا ڈھونیے دو تین منٹ تک اب دو تین منٹ دھوننے کے بعد اب اس میں ڈہی ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ لگ بھگ لگ بھگ دہی ڈالیے گا کھٹاس کسی روپ میں ضروری ٹھیک ہے جی کیونکہ پالک یوز کر رہے ہیں تو کھٹاس ضروری دہی سے کریمی ٹیکچر ملے گا ٹماٹر نہیں ڈالیں گے تو بہتر دہی ڈالنے کے بعد واپس بھونیے تین چار منٹ تک اب اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال لیتا ہوں میں آدھا چھوٹا چمچ آپ چاہیں تو کالا نمک ڈال چکتے ہیں یہ بھی آپشن ہے چاٹ مسالہ سے بھی پنجنسی اچھی آیا اب پالک ڈال دیں گے اس میں پالک پیسٹ بنایا ہے ہم نے یہ ڈال لیں بڑیا دہی ہے واہ یہ سکر بہتر ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں یہ دیجئے یہ ضروری سب کرنا ضروری ہوتا ہے اب یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ کو پالک کتنا پکانا ہے آپ ایک دم پڑیا طریقے سے پکا کے پالک بڑیا بنتی ہے پکانے اس کے بعد اور یہ کام کر سکتے ہیں ایسے میں آپ تھوڑی دیر پکائیں اور نکال لیں لیکن آپ بہت بھونیں گے تو تھوڑا سا ڈال لیں کڑائی سٹیل کی لیں گے تو بہتر ہے یہ لیجئے اس کو پکائیں گے تین چار منٹ تک تاکہ کلر ڈسٹورٹ نہ ہو اور ہمارے کوفتے بلکل تیار ہو جائیں گے پروسنے کے تھوڑا سا بٹر ڈال سکتے ہیں جیسے میں یہاں ڈال رہا ہوں یہ دیکھئے آپ اتنا سا بٹر ڈال سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوفتے ڈال کے پکانا نہیں کوفتے ہمیشہ الگ رکھنے ہیں پروسطے وقت گریوی اس کے بعد کوفتے اس کے بعد گریوی ڈال کے پروسطے تو ہم اس کو ڈھکتے ہیں پروسنے کے لیے یہ لے لیتے ہیں نکاتے اس کو واہ کیا بات ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں اس گریوی میں سے تیل چھوڑ گیا ہے گریوی تو آلماسٹ ریڈی ہو گئی ہے ہماری اس کو میں نکالتا ہوں پہلے گریوی ڈالتے ہیں یہ دیکھے واہ اس کے بعد کوفتے لائن اپ کر دیا اب آپ کو بتا دوں کی لگتے کیسے اندر سے ٹھیک ہے ایک کاٹ لیتے ہیں واہ سندر کتھی سندر یہ لیچے اور یہ سپریگ تو اسا پٹر بھی یہاں ڈال لیتے ہیں تو اسی کریم یہ اگین اوپشنل ہے ایک دم ہلڈی مزیدار کھانے میں ایک دم مزیدار بنا کے کھائیے گا پنیر کوفتہ ان پالک گریگ اب آپ سبھی کی ریکویسٹ جو ہے ہم نے پوری کر دیئے اب آپ نے اپنے پریوار کو بنا کے کھلانا ہے موسیقی آپ جو کریم بعد موسیقی موسیقی موسیقی